بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اگر آپ صبح پنجاب میں رہتے ہیں اور پندرہ مارچ دوہزار جوبیس سے پہلے پہلے اگر آپ کو حکمت پنجاب سے مفتراشن نہیں ملتا تو آپ اس نمبر کے اوپر کال کر سکتے ہیں اور آپ اپنا راشن بکروا سکتے ہیں وزیر اللہ مریم نواز شریف کے جانب سے دو دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ ہم صبح پنجاب میں بہت بڑے لیول پہ نگہبان رمضان پیکج پروگرام کے تحت راشن کی تقسیم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وزیر اللہ پنجاب مریم نواز شریف کے جانب سے دس کروڑ افراد کو مفتراشن کی تقسیم کا آغاز ہونے جا رہا ہے صبح پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں تمام بڑے گاؤں کے اندر بیس ہزار سیل پرنڈ قیم کیے جائیں گے اگر آپ کو پندرہ مارچ سے پہلے پہلے مفتراشن نہیں ملتا تو آپ اپنا راشن کسی بھی اپنے قریبی سیل پرنڈ کے اوپر آ کے حاصل کر سکیں گے آپ نے راشن کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہوگا اور آپ کو راشن کیسے ملے گا اس کا طریقہ کار آگے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے نبر پہ دوستو ایک چیز آپ نوٹ کر لیں وزیر اللہ پنجاب مریم نواز شریف کے جانب سے 64 ارب روپے کے رقم جو ہے مختص کی گئی ہے نگہبان رمضان پیکج پروگرام کے تحت یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دس کروڑ افراد کو راشن کی تقسیم کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو اس کے اوپر 64 ارب روپے کے لاغ جو ہے وہ آئے گی ابھی دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں صبح پنجاب میں ابھی دو قسم لوگوں کو راشن مل رہا ہے نمبر ون پہ ایسے تمام پاکستانی مرد خواتین جن کا بینظری انکم سپورٹس پروگرام میں ریکارڈ موجود ہے اگر آپ کو بینظری انکم سپورٹس پروگرام سے امداد ملتی رہتی ہے تو آپ کو راشن مل رہا ہے آپ کے گھر کی دہلیز کے اوپر جن لوگوں کا ریکارڈ بینظری انکم سپورٹس پروگرام میں موجود ہے آپ کے گھر میں آپ کے گھر کے اڈریس کے اوپر حکومت کے نمیندے آپ کو راشن پہنچا رہے ہیں ٹھیک ہے تو پندرہ مارچ اس کی آخری طریق ہے پندرہ مارچ سے پہلے پہلے جتنے بھی بینظری انکم سپورٹس پروگرام کے بینیفیشلی ہیں جن کا ریکارڈ بینظری انکم سپورٹس پروگرام میں موجود ہے ان کو پندرہ مارچ سے پہلے پہلے راشن مل جائے گا اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر نادرہ سے مدد لی جا رہی ہے جن لوگوں کے گھر کی آمدن ساٹھ ہزار یا ستر ہزار پیسے کم ہے آپ لوگوں کو بھی نادرہ کے ڈیٹا چیک کرنے کے بعد مفتراشن جو ہے آپ کی گھر کی دہلیز کے اوپر پہنچایا جا رہا ہے تو جن لوگوں کو پندرہ مارچ سے پہلے پہلے راشن مل جائے گا ان کو تو دوبارہ راشن نہیں ملے گا اگر آپ کو پندرہ مارچ دوہزار چوبیسے پہلے پہلے مفتراشن نہیں ملتا حکومت پنجاب سے تو اس کے بعد دوستو آپ نے اس ہیلپ لین کو پر کال کرنی ہوگی وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کے جانب سے سی ایم مریم نواز کے نام سی ہیلپ لین قیم کی گئی ہے ہیلپ لین آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتی ہیں اس ہیلپ لین کو پر آپ نے کال کرنی ہے اور آپ نے ان کو بتانا ہے جی مجھے ابھی تک راشن نہیں ملا اور میرا تقلبی مزدور طبقے سے ہے غریب طبقے سے ہے اس کے بعد یہ آپ کا شنختکار نمر آپ سے پوچھیں گے اس کے بعد آپ کا گھر کا اڈریس ساری معلومات آپ سے لی جائے گی اگر تو آپ اہل ہوں گے تو پھر آپ کا ریکارڈ آپ کے زلے کے اندر اسسٹن کمیشنر کو فراہم کیا جائے گا اسسٹن کمیشنر کے ماں تحت جتنے بھی لوگ حکومت پنجاب کے راشن تقسیم کر رہے ہوں گے آپ کا ڈیٹا ان کو پروائیڈ کیا جائے گا اس کے بعد آپ کے گھر کے اڈریس کے اوپر آپ کو مفتراشن رمضان کے اندر فراہم کیا جائے گا یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں اب دوستو اس ہیلپنین کو پر آپ نے کال کرنی ہے پندرہ مارچ دوہزار چوبیس کے بعد تقریبا یہ چوتھا یا پانچمہ روزہ بنتا ہے چوتھے پانچمہ روزے کے بعد آپ نے اس ہیلپنین کو پر کال کر کے اپنا راشن بکروانا ہے اب دوستو جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں صبح پنجاب میں بہت بڑے لیول کے اوپر جو ہے زیرالہ مریم نواز جو ہے وہ راشن تقسیم کرنے جا رہی ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں صبح پنجاب کی عبادی کی بات کرے تو تقریبا بارہ کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے صبح پنجاب میں رہتے ہیں موسیلی صبح پنجاب کے اندر دس کروڑ لوگوں کا جو ہے انتاظہ لگایا گیا ہے جو کہ غربت میں ہیں یا غربت کی لکیر سے نیچے ہیں تو ان لوگوں کو راشن دینے کے لیے جو ہے بیس ہزار سیل پنجاب کیے جا رہے ہیں تو یہاں پہ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں جن لوگوں کو گھر کے اندر راشن نہیں ملے گا آپ نے کرنا یہ ہے آپ کے گھر کے قریب یا آپ کی بستی میں یا آپ کے شہر میں جو سیل پنجاب ہوگا جہاں پہ راشن تقسیم ہو رہا ہوگا آپ نے وہاں آنا ہے اپنا شنختی کارڈ لے کے تو شنختی کارڈ جیسے آپ لے کے آئیں گے آپ لائن میں لگیں گے اپنے باری کا انتظار کریں گے آپ کے شنختی کارڈ نمبر کے اوپر چیک کیا جائے گا کہ آپ نگہ بان رمضان پیکج پروگرام کے تحت اہل ہیں یا نہیں اہل ہیں کیونکہ یہ رمضان نگہ بان پروگرام ان لوگوں کے لئے شروع کیا گیا ہے جو ان لوگوں کے گھر کے آمدن ساٹھ ہزار پی سے کم ہے تو اگر آپ گھر کے آمدن ساٹھ ہزار پی سے کم ہے تو پھر آپ اس پروگرام کے لئے اہل ہوں گے اور جب آپ کا شنختی کارڈ نمبر کے ذریعے چیک کیا جائے گا کہ آپ رمضان نگہ بان پروگرام کے لئے اہل ہیں یا نہیں اہل ہیں تو اگر آپ کا سٹیٹس اہل آ جاتا ہے تو پھر آپ کو بھی سیل پرنڈ کے اوپر نگہ بان رمضان پیکج پروگرام کے تحت ایک مہینے کا راشن جو ہے فراہم کر دیا جائے گا ایک بورا آپ کو راشن کا دے دیا جائے گا جس کے تفصیل میں پشلی وڈیوز کے اندر بھی آپ کو بتا چکا ہوں تو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وزیر اللہ مریم نواز شریف کے جانب سے کہا گیا ہے کہ 64 ارب روپے کی لاغت سے رمضان پیکج پروگرام کے تحت جو ہے راشن آگے تقسیم ہونے جا رہا ہے تو آپ کے لئے بہت بڑی خوش خبری ہے خاص کر ان لوگوں کے لئے جن کو 15 مارس 2014 سے پہلے پہلے راشن نہیں ملتا تو آپ اپنے قریبی سیل پرنڈ کو پر جا کے بھی راشن حاصل کر سکیں گے دوست امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھی چھی معلومات حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ حکومت پنجاب سے مفتراشن لینا چاہتے ہیں تو اس طرح کی مزید اچھی چھی معلومات کے لئے فوری دو روپے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ڈیلی بیسس کے اوپر جیسے ہی کو نیوز حکومت پنجاب سے ہمیں ریسیب ہوگی تو اس چینل کو پر آپ کو ویڈیوز منا کے دی جائیں گی